پہلے آٹا بھرامت کیا گیا پھر درامت کی بات کی جا رہی ہے ملک میں آٹے کا بہران جان بوچ کر پیدا کیا گیا سینٹر راجہ زفرالک کا حکومت پر الزام جاوید اباسی کا چیئرمن سینٹ سے آٹے کے بہران کا نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ان کو انیس سو سینٹالیس میں بھی حکومت ملتی تو یہ اس وقت بھی یہی کہتے کہ یہ سب کچھ انگریز کر کے گیا ہے ہمارا کوئی قصور نہیں تھا مہربانی کر کے بتائیں آپ نے ڈیڑھ سال میں کیا کیا اپوزیشن کا آٹے کے بہران پر علامتی ووک آؤٹ چیئرمن سینٹ نے وزیر فوڈ سیکیورٹی کو منگل کو طلب کر لیا جناب چیئرمن یہ کوئی قصور نہیں ہے یہ چاہیں آج آزم سواتی سا مہربانی کر کے یہ بھی ہمارے کھاتے میں ڈالزیں گے اُٹھیں گے یہ بھی اسی طرح ہوا ہے اگر انہیں انیس سو سنتالیس میں بھی حکومت میں کی تو یہ اس وقت بھی کہتے کہ یہ سب کچھ انگریز کر کے گئے ہیں اور ہمارا کوئی قصور نہیں تھا ہم مہربانی کرو آپ اپنا بھی کچھ بتائیں آپ نے کیا 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 انڈیڈ سالوں میں ہاں نے پاکستان کی ماسشد پاکستان کی اکانمی کہاں جا کے پہنچا دی rotated نئے انڈیکس آئے انڈید دیکھا ہے کہ یہ پاکستان کی جو پروتھ劏 ریئت ہے کیاا انہیں پہنچا دیا یہ وہ ٹیم ہے جس کو آج کی امی ایم ایف نہیں یہاں تھایا ہوا ہے یہ آئی ای ایم ایس کی ایجنڈائیا ہے کہ اس μουلک میں دیا محنگھائی کرو یہ ایم ایم ایس کا ایجنڈیا تھا کہ قیمتوں میں اضافہ کرو کہ جو آج ہر طرف کیا پھیلا ہوا ہے اور لوگ مارے مارے آٹے کے لیے پھیر رہے ہیں جناب چیئرمن آپ سے گزارش ہے کہ اس معاملے کا سیریس کوئی ایکشن ہونا چاہیے تاکہ پاکستان کے طول و عرض میں جو لوگ ریسپانسبل ہیں جن لوگوں نے اس سے پیسہ بنایا ہے جن لوگوں نے اس سے اربعہ پیسہ بنایا ہے آٹے اور کندم کے اس معاملے پر ان کا صاحب اور ان کے نام بتائے جائیں آکر پارلیمنٹ میں کہ ایسا جان بوجھ کر کیوں کیا گیا اس مجبوری کی بنا پر کیا گیا پہلے ایکسپورٹ پھر اس کے بعد امپورٹ اور پھر وہ بھی ایک شخص اور ایک طبقے کے منافع دینے کے لیے اور یہ چیز کابو میں نہیں آرہی اور وقت لگے گا یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ آپ گبرائیں مت اس ایٹیچیوڈ کے خلاف ایک توکن واقع اٹھ کرتے ہیں جی منسٹر فارلیمنٹری افیر سپیس ایسی ہے کہ آپ نے ایک رولنگ دی ہے جس کو ہم نے آنر کیا ہے سینیٹر سجدہ پھوری صاحب اور بیریسٹر صحیف صاحب اپوزیشن کے پاس جائیں منا کے لیے جی موسیقی